اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس اف منٹور اور آج میں آپ کو چار سے پانچ طریقے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنی ویڈیو کلپ جو ہے وہ پریمیر پرو میں امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بیگنرز کے لیے ہے جن کو پتا ہے وہ سکپ کر دیں ویڈیو تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں فائل میں جائیں ٹھیک ہے فائل میں جا کے یہاں امپورٹ ٹھیک ہے امپورٹ اور اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے کنٹرول پلس آئے امپورٹ کریں امپورٹ کرنے کے بعد آپ کی ویڈیوز جہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے ویڈیوز کو ویڈیوز میں ہی رکھا ہوا تو یہاں پہ یہ وہ فولڈر ہے ٹھیک ہے جس کو میں امپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ٹھیک ہے تو اس کو فار ایزیمپل میں جو بھی اس میں ویڈیو کلپ لوں گا اس کو یوں کلک کروں گا اور اوپن کروں گا تو میری جو ویڈیو کلپ ہے وہ میرے پریمیر پرو میں آ جائے گی میرا سسٹم تھوڑا سلو ہے ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کی ویڈیو اس کو آپ یہاں سے لے کے آپ ٹائم لین میں رکھ لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سارے کو جو بھی آپ کو ویڈیوز چاہیے جیسے یہ دو چاہیے یا تینوں چاہیے آپ اس کو یوں سیلیکٹ کریں اور اوپن کر دیں اور یہ ویڈیوز آپ کے آپ کی ویڈیو میں آ جائیں گی پر آجیکٹ ویڈو میں ٹھیک ہے پھنٹ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو پر آجیکٹ ویڈو آپ اس میں ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا فولڈر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں فار اگزمپل یہ میرا فولڈر ہے اس پورے فولڈر کو میں چاہتا ہوں کہ اپنے پر آجیکٹ ویڈو میں لے جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس فولڈر کو سلیکٹ کر لینا اور یہ دیکھیں اوپن کے ساتھ ایک آپشن ہے امپورٹ فولڈ یوں اس کو کلک کریں گے تو آپ کا پورا فولڈر جو ہے وہ آپ کی پر آجیکٹ ویڈو میں آ جائے گا اور اس میں آپ کی سارے جو ڈاکومنٹ ہوں گے وہ اس میں آپ فردر فردر کام کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد فورت فورت طریقے میں آپ فار ایزمپل آپ یہ براوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اپنا جو پر آجیکٹ آپ نے کی ہوئے ہیں اس کو آپ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے چیک کر رہے ہیں فار ایزمپل کہ یوں اس کو پکڑیں یوں ڈریک کر لیں ٹھیک ہے ڈریک کرنے کے بعد اپنے پروجیکٹ میں آ جائیں اور یہ آپ کہیں بھی ڈریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈریک کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹائم سکیل پہ ڈریک کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ جو آپ کی پروگرام ونڈو ہے جس میں آپ کا جو فائنل منیٹر ایشو کرے گا وہاں پہ بھی آپ ڈریک کر سکتے ہیں یہ دونوں تینے طریقے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈریک کا طریقہ ہے اس کے بعد ایمپورٹ کر لیں کنٹرول پلس آئے پریس کر لیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ فولڈر کو ایمپورٹ کر لیں ٹھیک ہے نو فرنٹ تو یہ تین چار پانچ طریقے جو تھے یہ بگنرز جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرابلنز آتی ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ